بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیجیٹل لائیبری کے حوالے سے ہیں اس کی توڑی بہت میں آپ لوگ کو اورینٹیشن دوں گا اور توڑا بہت اس کا بیگراؤنڈ جو ہے اس کی انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے تو جب ہم ڈیجیٹل لائیبری کی بات کرتے ہیں تو ڈائرک ہمارے ذہن میں کمپیوٹر آتا ہے کمپیوٹر ڈیوائیس جو ہے یا لیپ ٹاپ یا ہمارے پاس جو سمارٹ فونز ہوتے ہیں اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو لائیبری ہمیں اس پہ آویلیبل ہو تو اس کا ہم ڈیجیٹل لائیبری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آئیس تھا انشاءاللہ آپ لوگ کو پیر ہو جائیں گی اس میں مختلف ٹرمینالیز یوز ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے ڈیجیٹل لائیبری کوئی کہتا ہے الیٹرانیک لائیبری کوئی کہتا ہے ورچول لائیبری تو ان سب میں ڈیفرینسز کیا ہیں انشاءاللہ یہ جو ڈیجیٹل لائیبری کاب لوگ کا سبڈیک ہے اس میں مختلف آسپیکٹ سے ہم لوگ ڈسکشن کریں گے کہ آیاکرہ ہی ورچول لائیبری اس کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں لائیبری without walls اس کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں اس کو ہم الیکٹرانیک لائی بری اگر یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے تو یہ کیوں یوز ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور ڈیجیٹل لائی بری میں کوشش کروں گا کہ اس سبجیکٹ میں تیوری سے زیادہ ہم پریکٹیکل پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ ٹو اور دری کے لیے سے جو انشاءاللہ ہم اس میں تیور بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم شیفٹ ہوں گے پریکٹیکل وارک پہیں دیکھیں جتنا ہم اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے مختلف قسم کے ساوکریہ جو ڈیجیٹل لائی بری کے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو جب ڈیجیٹل لائی بری کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا انیشیلی آہ وینور بوش تھا جس نے ایک میمکس مشین آہ جو کو انونٹ کیا تھا تو یہ آئیڈیا اس وقت سے جو ہے آہ لوگوں کے ذہن میں آیا ہے کہ ڈیجیٹل لائی بھی ہوننے چاہیے یا ڈیجیٹل لائی بری کے کنسپ جو ہے نینٹین فورٹی فائو میں بوش نے پیش پیش کیا تھا آہ دی آئیڈیا آف ایزی ایکسس ٹو انفارمیشن ٹھیک ہے اس نے ایزی ایکسس ٹو انفارمیشن کو ہو کیا تھا کہ ہم کیسے آسان آسان طریقے سے ہم جو ہے آہ انفارمیشن تک رسائی حاصل کر سکیں گے تو یہ اس کے ذہن میں تھا تو اس لیے آہ جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ دیجٹل لائبری بگین ویڈ ویڈ پوش ممکس مشین تو سب سے پہلے ممکس مشین جو ہمارے پاس آیا تو اس سے دیجٹل لائبری کا ایڈیا جو ہے وہ جنرلیٹ ہوا اب میمکس مشین گیا ہے تیج کہ اس میں انفارمیشن کیس اسٹور ہوتی تھی میں نے ایک امیج ادھر دی ہوئی ہے کہ اس قسم کی شیپ تھی بیمکس مشین کی دیسپلی ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں خرم ایک سلائٹ کو جو ہے الگ الگ وہ کیا جاتا تھا اور اس میں جو اچھی چیز پہلی بار سامنے آئی تھی وہ تھا ہائپرٹیکس کہ جس پہ ہم کلک کریں تو ہمیں جو ریلیٹر انفارمیشن ہے اس تک رسائی ملے تو ہائپرٹیکس کا کنسٹیپ جو ہے وہ بھی یہاں سے ایلیکٹرانک فارم میں شروع ہوا ممکس مشین کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر پڑھئے میں دیکھ رہا تھا کل تو بہت اچھے طریقے سے انیمیٹڈ فارم میں ممکس مشین کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ آج کل تو سب کے پاس انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہے تو یوٹیوب میں آپ لوگ جو ہے اس کو آہ توڑا سرچ آؤٹ کر لیں تو آپ لوگ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ممکس مشین ہے وہ کس طرح کام کرتا تھا یہ ایک ڈیوائز تھی ٹھیک ہے جس میں آہ ہر کوئی جس کے پاس میں ممکس مشین ہوتی تھی وہ اس میں کیا کر سکتا تھا اس وقت ہی جو کتاب ہوتی تھی یا جنرل آرٹیکلز ہوتے تھے ٹھیک ہے کوئی ریکارڈنگ وغیرہ تھی تو ان جو بھی بزنس کمیونکیشنز کی ہوتی آہ لیٹرز وغیرہ تو ان سب کو کیا کیا جاتا تھا کمپیٹریز کیا جاتا تھا اس وقت اس کو میکنائز کہتے ہیں آج کل بھی کہتے ہیں تو ویجز میکنائز میکنائز کیا جاتا تھا کہ اس کو اگر ہم منوال دیکھ لیں ٹھیک ہے تو منوال میں اگر ہم ایک ٹیکسٹ ری آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ سی آل سو مطلب ہائی پر ٹیکس ہوتا ہے تو وہ پیجز ہم جو ہے سال آؤٹ کریں گے اس پیسیفک پیج تک جا کے اس کو اوپن کرتے تھے تو اس میں سپیڈ جو مطلب ایک سیڑن سپیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی آپ ہائی پر ٹیکس پر کلک کرتے تھے تو دوسرا جو لنک ہوتا تھا جو سی اینڈ سی آل سو میں ہم یوز کرتے تھے تو دوسرا پیج آٹومیٹیکلی اوپن ہو جاتا تھا تو بیسکلی جو ہم ڈیجرل لیبری کی بات کر لیں تو اس کا آئیڈیا جو ہے ہمیں بوش کے میمکس مشین میں نظر آتا ہے جو اس نے نائیڈی فورٹی پارے میں آئیڈی پھر بات جب کمپیوٹر وجود میں آیا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس جس کو ہم پرسنل کمپیوٹرز کہتے ہیں تو دیرائیول اپ کمپیوٹرز بکا سپس جب کمپیوٹر جو ہے پرسنل کمپیوٹرز وہ آئے مارکٹ میں تو پرسنل کمپیوٹر پہ ہم نے کیا کیا کہ ہمیں آئیڈیا ملتا ہے اوپیک آن لائن پبک ایکسس کے ڈالات یہ آج یہ چیزیں ہم پڑ چکے ہیں پریویس کلاسز میں تو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس لائیبری کے بیبلوگرافک انفارمیشن ہوتے تھے لائیبری میٹریلز کے اس کو امپورٹ کرتے تھے ڈیڈا بیس میں اور وہ لوگ کے لیے آبید بل ہوتی تھی جس میں وہ لوگ سرچ آؤٹ کر سکتے تھے اپنے سپیسیفک انفارمیشن تو یہ دور بھی آج تک جو ہے اچھے اچھی لائیبریز ہیں جس میں آٹومیشن ہو چکی ہے ان سب میں آن لائن پبک ایکسس کے طلاق جو ہے یہ آہ پڑا ہوا ہے تو سیکنڈ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فرس ٹائم میمکس مشین پر کمپیوٹر جب آئے پر اس کے بعد جب انٹرینٹ آیا جب نیٹورکنگ کا دور آیا تو ہم نے کہا کہ even کپیوٹرز کپیوٹرز بشک نیٹورکنگ کا لیٹورکنگ کا کھائی رکھا ہے کہ جب انٹرینٹ ووجود میں آیا خلال دی کانسپ ٹیولد اگین تو وہ کانسپ پیتا وہ دوبارہ شروع ہوا کہ انریسٹرزارڈنگ کی کسپ ترین دیجٹل ر Publication ترینٹ이라 جنگی ہیں جو بھی بیٹے ہیں لیکن وہ انٹرنےت تک جو ہے وہ مل جائے وہ ہر جگہ پہ جہاں کئی بھی وہاں سے بیٹھ کے ڈیجٹر لائیبری کو آہ آپریٹ کر سکیں آہ فریسیز لائک ورچول لائیبری تو یہ ایمیج میں نبیہ ہوا ہے یہ آلیڈی ہم انٹرنیٹ کو پریویس کلاسز میں ڈسکس کر چکے تھے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ڈسکشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ویجولی آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں پہلے میمکس مشین آئے پھر اس کے بعد کمپیوٹرز پھر اس کے بعد نیٹورکنگ جس کو آج کال ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نیٹورک آپنی ٹورس اس کا انٹرنیٹ تو یہ سارے چیزیں میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے مطلب ذہنوں میں نقش کر جائیں تاکہ ڈیجٹر لائیبری کو جب بھی آپ ایکسپلین کر سکیں آپ لوگ کو آسانی ہو فریزی لائک ورچوال لائیبری ٹھیک ہے اکثر ہم سنتے ہیں ورچوال لائیبری ہم سنتے ہیں الیکٹرونک لائیبری ہم سنتے ہیں لائیبری ویڈاوٹ واز ٹھیک ہے اگر ہم بروڈ سینس میں دسکس کریں تو ہم ڈیجٹر لائیبری جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیجٹر لائیبری ہے اچھا جب ورچوال لائیبری کی بات آجیں تھوڑا بہت آپ لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ورچوال لائیبری جو ہے ورچوال لائیبری اس کو آپ لوگ اس طرح اکسپلین کر سکتے ہیں کہ فار اگزامپل میرے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے میں ایک پیج بناتا ہوں یا میں ایک ڈیٹا بیس بناتا ہوں جس میں میں مختلف ڈیجٹر لائیبری کے لنکس ڈالتا ہوں ٹھیک ہے مختلف ڈیجٹر لائیبری کے لنکس ڈالتا ہوں اور ان لنک پر جو بندہ کلک کرے گا تو وہ کنسرڈ ڈیٹا بیس تک جائے گا تو جو جو لنکس میں دوں گا اپنے ڈیٹا بیس میں لوگوں کی آسانی کے لیے فار اگر میں کہوں کہ اسلامیک بوکس تو اسلامیک بوکس کا اگر ادھگ ڈیٹا بیس ہو کہیں پڑھو کلاوڈ سرورز میں ہو یا آپ کی کسی ادارے میں پڑھا ہو لیکن آن لائن آویلبل ہو تو اس پر جو بندہ کلک کرے گا وہ ڈائے لکھ جائے گا اہوڈا اسلامیک بوکس کی طرف اس طرح جو ہمارے پاس ایسی اور میٹریئرز ہیں تو ہمارے پاس آرڈیوز ڈاٹ او آر جی اس قلم میں مطلب وہ فیزیکل آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جس میں آپ نے مختلف لنکس کی ہوئے ہیں اس لنک پر کلکر کسی کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے سسٹم میں بھی نہیں ہے لیکن کہ وہ کہیں اور پڑے ہیں ادھر آپ لوگوں نے مختلف اس까 غیرت ält مانا ملک 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 ہے جو جو میں کہتا جائے تو ان سب میں تو انٹرچنگی پہلے جس طرح میں یہ براڈ کا اس کو انٹرچنگ تو آپ لوگ کہ اس میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میں ایکزامپل آپ کو دوں گا ایکزامپل آپ لوگ اپنے ذہن میں پاکستان ٹیلیویشن لکھ لیں جو پی ٹی وی ہمارے پاس اگر آپ پیٹ جائیں تو ان کے پاس مختلف قسم کے آڈیو کے سیٹس ویڈیو کے سیٹس ٹھیکیں مختلف قسم کے سیٹویٹس ہارڈ رائیوز یویس بی وغیرہ پڑھیں جس میں ان کا ڈیٹ آئے کہتے ہیں کہ ایکزامپل آپ کے پاس فیزک کے لیے ہر ایک جیس فارسلامپل سیڈی ہے جی ویڈی ہے آڈیو کے سیٹس ہیں ویڈیو کے سیٹس ہیں اور وہ آپ لوگ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے ہمارے پاس اس کو اگر ہم مینٹین کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک لائبری یہ میں ڈیفرنس کیا ہوا اگر کوئی الیکٹرانک لائبری کو ڈیسٹر لائبری کہے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی لیکن ہر ایک الیکٹرانک لائبری دیجٹر لائبری نہیں ہوتا اور ہر ایک دیجٹر لائبری یہ اس کو اگر ہی سکتے ہیں پھر یہ لائبری ویڈاوٹ والز لائبری without utars ہمارے پاس ویڈیسٹر لائبری بھی ہے ہمارے پاس ویڈاوٹ والز یہ ویڈاوٹ والی ہی ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک ہی سسٹم میں اگر ہم ایک دیجٹل کانٹنبز کو مینیج کریں تو بھی یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیجٹل لائیبری کے لائی یا لائیبری ویڈاوٹ والس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کنسپٹ اس سنس میں ہے کہ اگر ہم ٹریڈیشنل لائیبری کی بات کر لیں فیزیکل لائیبری کی بات کر لیں تو اس میں سب کچھ جو ہے فیزیکل آگے پر ہوتا ہے اور اس میں والس ہوتا ہے مطلب ہے دیواریں اور چت یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہے دیواروں کی ضرورت ہیں چت کی ضرورت ہیں سمپل ایک سسٹم پہ آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں تو ڈیجٹل لائیبری آپ کے سسٹم میں پڑھئیے یا آن لائن پڑھئی ہوئے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائیبری ویڈاوٹ والس اور پھر ڈیجٹل لائیبری کا بات ہم کر لیں تو یہ ڈیجٹل لائیبری ورچوال لائیبری ای لائیبری ویڈاوٹ والس ان سب کو آپ ڈیجٹل لائیبری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ایک الیکٹرانک لائیوری صرف یہ یاد رکھیں کہ ہر الیکٹرانک لائیوری ڈیجیٹل لائیوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ ڈیجیٹل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ڈیجیٹل کا کانسیپٹ ہے جو زیرو اون زیرو اون بائنری لینگویج ہمارے پاس کمپیوٹر کی اس طرف ہم چلے جاتے ہیں اور پہلے تو ہمارے پاس آڈیو کیسٹس ہوتے تھے ہیں ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے ہمارے پاس ہوتے تھے لیکن کیا ہے کہ الیکٹرانک لائیوری میں انالاگ ڈیٹا بھی ہوگا ہمارے پاس ہوتے تھے تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ پورا ہو چکے ہیں اس کا ماندھا ٹرانک لائیوری ہے اس میں یہ سیرس ڈیوی ڈیو ڈیو ڈی its اور ہمارے پاس مختلف قسم کے ہارڈ ایس Но یا یز کلی زیارہ پڑے ہوتاہ ہیں لائیوری میں اس کا منٹین کریں تو اس کا میکٹرانک لائیوری کہہ سکتے ہیں لیکن ہر لائیوری نہیں بھی اور ہر لیٹرانک لائیوری کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں لائے سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ کیا تھا یہ تھا تھا بات میں نے کہا کہ آپ لوگ کو سمجھاؤں کہ ورچول لائبری ریپٹانک لائبری اور دیجٹل لائبری میں اس میں ڈیفرنسز کیا ہے اتنا خاص ڈیفرنسز نہیں ہے اور اگر کوئی حل ایک لائبری کو ڈیجٹل لائبری کہتا ہے یہ غلط نہیں ہے دیجٹل لائبری اس کو توڑا ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ میرے پاس رہے ہیں یہ سر آرہی ہے اچھا تو یہ ہے جو آلیٹی میں نے آپ لوگ کو کلیر کر لی مطلب یہ کنفیوزن ہے کوئی کہتا چاہی لیکٹانک پر کسے کہتے ہیں یا ورچول لائبری کسے کہتے ہیں اس کو تو میں آلیٹی ڈسکس کر لیا ہے لیکن پھر بھی در دبا پڑتے ہیں یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ دیجٹل لائبری ہم ہر انگل سے کور کریں دی لائبری کمیونٹی ہیز یوز سیورہ ڈیفرنٹ فریز اور دی ایرز تو دی نوٹ دیس کنسیٹ ٹھیک ہے لائبری کمیونٹی جو آر لائبریانز ہیں آپ لوگ ہیں سٹورنٹس ہیں تو یہ کہا ہے کہ اس نے مختلف فریز جو ہے یوز کی ہیں مختلف آوقات میں ٹھیک ہے اس کنسیٹ کو کسے نے الیٹرانک لائبری کہا کسے نے ورچول لائبری کہا کسی نے لائبری ویڈاو پورس کیا ورچول لائبری کیا وارک سٹورنٹس ہے اپنی پینیل کے اپنے پینیل کپو دی جس میں اتنا کلے میکنے آپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ووسیقے چکے ہیں جو آج کل جو ترمینالوجیز ہوئی ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے جو آلیڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے ڈیجٹل لائیڈری ایس سمپلی ڈی موسٹ کرنڈ ڈی موسٹ وائیڈی ایکسپٹڈ ڈرم اور اس ناو یوز آل موسٹ ایکسکلوزولی ایٹ کانفرنسز آن لائن ڈیجٹل لائیڈری جو ہے یہ اس پہ زیادہ لوگ جو ہے مطابق ہے کہ ہم ترمینالوجی اگر یوز کریں تو وہ ڈیجٹل لائیڈری کے یوز کریں ٹھیک ہے وہ جو لائیڈری آٹومیشن ہم پڑ چکے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیز تھی اس کو اس میں مرج نہ کریں وہ ایک براڈ کانسپٹ ہے ٹھیک ہے جب ڈیجٹل لائیڈری کے ہم بات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیجٹل لائیڈری میں ہمارے پاس کون سے کانٹینٹس ہوتے ہیں لائیڈری تو تو آلیڈی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ لائیڈری is a place where books and non-book materials are kept for research reference and study purpose تو جب ڈیجٹل لائیڈری کی بات کر لیں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے ڈیجٹل لائیڈری کو جو ہے مختلف انداز میں پریزنٹ کیا ڈیفائن کیا اس کا مطلب نکالا کسی نے کہا کہ ڈیجٹل لائیڈری تو وہ لائیڈری ہے کہ یہ مختلف آوقات کی میں بات کر رہا ہوں 1945 سے آنوڈ کی میں بات کر رہا ہوں اب تک جو جو ڈیجٹل لائیڈری یا جن جن لوگوں نے اس کو جس انداز سے ڈیفائن کیا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ سرہ وہی لائیڈری ہے عام لائیڈری جو ہمارے پاس ترڈیشنل لائیڈری ہوتی ہے جس کو ہم فیزیکل لائیڈری کہتے ہیں کنونشنل لائیڈری کہتے ہیں جس میں کتابیں ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹاف ہوتا ہے اس میں اور اس میں مختلف قسم کے ٹھیک نکل آپریشنز ہوتے ہیں اور اس میں کتابیں پڑی ہوتی ہیں لیکن وہی کتابیں اگر ہم سافٹ فارم میں لوگوں کو پروائیڈ کریں ایک ڈیٹا بیس کے ذریعے سے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیجٹل لائیڈری ہے تو اور کسی نے کہا کہ نہیں ڈیجٹل لائیڈری اس کو بالکل آلہ نہیں کیا کہ نہیں اس کا فیزیکل لائیڈری سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ورچولی اس کو ہم وہ کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم جو ہے جتنے بھی اس کے کانٹینٹس ہیں وہ ہم الیکٹرانک فارمیٹ میں رکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دیجٹل لائیڈری اس سمپلی دی موسٹ کرنٹ مطلب یہ کہ جو آج کل جو لوگ یوز کرتے ہیں لیٹریچر میں یا کہیں پہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں کانفرنسز میں تو دیجٹل لائیڈری جو ہے وہ جو فریز ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس دیجٹل لائیڈری ہے تو یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ ایک پروپر لائیڈری کی بات آتی ہے پروپر ڈیجٹل لائیڈری کی بات آتی ہے تو اس میں پروپر جو اس کا میکنزم ہے لائیڈری کا وہ یوز ہونا چاہیے اور اگر ہم آپ ڈیڈیڈیڈیڈیو کی بات کریں یا آپ انٹرنیٹ کی بات کر لیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ یہ بھی ڈیجٹل لائیڈری ہے لیکن لائیڈریانس نے کیا کہا ہے کہ نہیں انٹرنیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ڈیجٹل لائیڈری نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ پھر آہستہ آہستہ میں آپ لوگ چلو اور بھی ایکسپنٹ کر دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر جب آپ گوگل میں سرچنگ دیتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پراپر انفارمیشن جو ہے آپ کو جس کا میٹا ڈیڈا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کٹیگرائز کیا گیا ہوتا ہے یہ تو جب سرچ انجن ہے مختلف قسم کے کرالنگ ساکویرز ہوتے ہیں جو لیٹس ڈیٹا اٹھاتے ہیں اپنے ان کی پریارڈی کے لی جو جو نیا ڈیٹا آتا ہے انٹرنیٹ پر اس کو وہ کیا کرتے ہیں انڈیکس کرتے ہیں اور جب ڈیجیل لیبری کی بات آ جائیں تو اس میں ایک پراپر میکنیزم یوز ہونا چاہیے جو ہم یوز کرتے ہیں جس میں ایٹ ایریاز آف ڈسکرپشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈسکرائب کرتے ہیں انفارمیشن کو اچھا جب ہم لیبری آٹومیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم کتابوں کے ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیبلوگرائفک انفارمیشن لیکن جب ڈیجیل لیبری کے جو ای کانٹینٹس ہیں جو ہمارے پاس ای بکس ہیں اس کے ڈیٹا کو آپ انہیں آو کرو ڈسکرائب کرو تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹا ڈیٹا یہ میٹا ڈیٹا یا جو بھی ترمینالوجیز ہیں یہ انشاءاللہ وقتاً فور وقتاً ہم پڑھیں گے فیلال ہم ڈیجیل لیبری کے کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیل لیبری اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو وہ بھی ڈیجیل لیبری ہے لیکن نہیں اس میں ڈیوورس انفارمیشن ہوتے ہیں اور اس کا ایک مکنیزم ہوتے ہیں ان کا الگ مکنیزم ہوتا ہے تو اگر ایک ہی لیبری ہے اور اس کو مینٹین کیا گیا ہے اس کے میٹا ڈیٹا کو پراپر رکھا گیا ہے اس کا ریکارڈ آویلیبل ہے اس کے مختلف قسم کے انفارمیشن کو ہم سرچ کر سکتے ہیں ہم اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں تو اس کا مکنیزم کہتے ہیں پھر دیجیل لیبری سمپل اس دیر کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انٹرنیٹ دیجیل لیبری ہے تو آپ یہ کنینائے انٹرنیٹ بھی کہانٹ ہے لیکن آڈیجیل لیبری زیادہ اس کا gonna working définition آڈیجیل لیبری لیکن آڈیجیل لیبری اس کا working definition کیا سکتے ہیں ایک ٹھیکل جو ہم اس کو کہیں کہ دیجیل لیبری کیا ہے اگر دیجٹل لائبری ہے تو ہم اس کو کیا کریں کہ جس کا مین جو ہمارا پاس تدیشن لائبری ہوتے ہیں اس کا جو پرپس ہے اس کا بھی وہی پرپس ہونا چاہیے جو اس کے فنکشن ہیں وہ بھی وہی ہونے چاہیے جو فیسیکل لائبری اس کو ہوتے ہیں جو ہمارے پاس تھی شیر معیون ہوتے ہیں جو ہمارے پاس تھی شیر معیون ہوتے ہیں تو اس کا جو پرپس ہےükہ جو اس کے فنکشنز ہیں اگر وہ ایک لائی بری میں ہے ای لائی بری میں جس کو ہم ڈیجٹل لائی بری کہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیجٹل لائی بری ہے لیکن اگر وہ پرپس پورا نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے جو مین لائی بری کا پرپس ہوتا ہے اگر وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو ہمارے پاس ڈیجٹل لائی بری جیے وہ نہیں کہہ collection of electronic resources ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں collection ہوتا ہے جو ہمارے پاس physical library egy collection of electronic resources traditional میں ہمارے پاس collection کیسی gostی ہے جو Somebody books ہوتے ہیں اس وہ printer collection ہوتا ہے اگر ہم digital biology بات کر لیں تو اس میں ہمارے پاس electronic collection ہوتا ہے inhang resources ہوتی ہیں جو بھی کتاب ہے ہمارے پاس ای بوکس ہیں یا ای جورنلز ہیں جو ہمارے پاس فیوڈیوز ہیں آرڈیوز ہیں یا ایمیجز ہیں ان سب کا ڈیٹا اگر ہمارے پاس پڑھا ہے یہ ہمارے پاس کلیکشن ہے that provides direct اور indirect access to systematically organized collection of digital objects اگر ہم traditional library کی بات کرلیں جو physical library اس میں بھی تو ہمارے پاس کلیکشن ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہے physical form میں ہوتی ہے printed form میں ہوتی ہے اور digital میں ہمارے پاس اور جو ہمارے پاس traditional library ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں access ہوتا ہے اس کو ہم آتے ہیں direct اس کو access کرتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ اگر اس کی direct access ہیں direct access means اگر آپ کے system میں وہ پڑھا ہوا ہے یا آپ کے local area network میں آپ نے server پہ اس کو رکھا ہوا ہے اور آپ کو direct اس کی provision ہے access کی ٹھیک ہے تو بھی وہ digital library ہے لیکن اگر کیا ہے اگر indirect access ہے مطلب وہ کئی cloud پہ پڑھا ہوا ہے یا آپ نے مختلف قسم کے digital database کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اس تک آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ کو indirect access دیتا ہے وہ لیکن direct آپ کو system یا اس server میں نہیں جاتے ہیں آپ کو ایک جو ہے page دیا جاتا ہے جس میں آپ searching کر سکتے ہیں اور جس میں آپ federated search بھی کر سکتے ہیں جو کچھ آپ search کریں وہ آپ کو retrieve کر لیں اور اس کو آپ کیا کر لیں اس کو آپ readout بھی کر سکیں یا اس کو آپ download کر سکیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈریکٹ یا انڈریکٹ اس میں انٹرنیٹ کی زورت نہیں ہوتی ہے انڈریکٹ ایکسس جو ہے اس میں پھر انٹرنیٹ کی زورت ہوتی ہے ٹھیک ہے to organize collection of digital objects organize existence میں اور یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے لیٹس اپوس آپ کی پاس موبائل ہے یا آپ کی پاس لیپٹ آف ہے اور آپ نے مختلف قسم کی ای بوکس کسی اور سے لے لیے ہیں آپ نے جورنلز آرٹیکل جو ہے وہ لے لیے ہیں یا کوئی ویڈیو ہے اور سارا آپ ایک ڈرائیو میں اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں تو اس کو ہم digital library نہیں کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس کا metadata جو ہے جو اس کے information ہے وہ آپ نے describe نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم digital library نہیں کہیں گے digital library اس collection کو کہتے ہیں جو organized ہو جس میں آپ نے بوکس کو ای بوکس کو الگ رکھا ہو ای جنرلز کو الگ رکھا ہو آپ نے آرڈیوز کو الگ ویڈیوز کو الگ الگ رکھنے کے بعد آپ نے ہر ایک collection کو جو ہے describe کیا ہو فارجامپل یہ بوک ہے اچھا اس کا آتر کیا ہے جس طرح ہم bibliographic information دیتے ہیں تو ان بی bibliographic information کو اگر ہم e collection کو دیں e book کو فارجامپل describe کریں تو اس کا بھی total آتر اور سب بھی ساری چیز ہم define کریں گے لیکن اس کون کیا کہیں گے metadata تو اگر کسی بھی database کا digital library کا metadata available ہے جس میں آپ لوگ searching کر سکتے ہیں اور اس میں آپ information کو retrieve کر سکتے ہیں تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں digital library کہہ سکتے ہیں اگر تڑھا detailed definition آپ دیکھ لیں اس کی کہ digital library is a special library with a focused collection of digital objects then that can include text جس میں text بھی ہو سکتا ہے visual material ہو سکتے ہیں مطلب جو ویڈیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں آڈیو material بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جو media store store electronic media format ملت میں ہو as opposed to print print format now microphone یا microfiche وغیرہ نہ ہو یا کوئی بھی other media نہ ہو صرف ہمارے پاس کہ وہ electronic format میں یا اس کو digital format کہیں تو اس میں ہمارے پاس جس بک چاہیے تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس soft میں آہ وہ article کیا ہوتا ہے وہ e article ہوتا ہے electronic format میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو اگر یہ سارے materials پڑے ہوئیں جس پہ organization بھی ہو جس کو آپ نے store بھی کیا ہوا اور اس کو آہ مطلب جو بھی آپ لوگ کے پاس لائیبری کلیکشن ہے اس کو آپ نے پراپر مینٹین کیا ہوا ہے جس میں آپ سرچنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ information کو ریویو کر سکتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈیجیٹر لائیبری can vary immensely in size and scope ہاں size میں کیا ہو سکتا ہے یا scope میں وہ بڑی یا چھوٹی یا مختلف اقسام کی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں بیسک کنسیپٹ یہ ہوگا کہ اس میں ساری چیز الیکٹرانک یا e format جس ہم کہتے ہیں ڈیجیٹر format میں ہوں گی and can be maintained by individuals ایک بند بھی آپ لوگ کوئی اور مطلب ہو ہے physical libraries buildings ہیں جو physically بھی آویلبر ہوتا ہے اور ڈیجیٹر کلیکشن بھی اس کو پروائیڈ کرتا ہے اور وید اکیڈمک انسٹیوشن الیکٹرانک کانٹینٹ میں بھی سٹور لوکلی اور ایکسیس ریموٹ یو آئی کمپیوٹر جس طرح ہم نے پہلی بھی بات کی کہ اس کے جو بھی کانٹینٹ ہیں اس کو ہم اگر لوکلی یوز کریں یا ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس یوز کریں تو اس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں یہ ڈیجیٹر لائیبیوی ہے ہمارے پاس تو